رب شرخ لی صدری ویسر لی عمری وخلو لقدتمل لسانی یفقہو قولی آمین یارب العالمین سب سے پہلے موضوع کا تعرف کروا دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ یہ کیوں لکھا ہے یہاں میں اصلا جو گزارش کی تھی ندیم اشرف صاحب نے کہ جو شبان المسلمین کے تاسیسی اجتماع پہ آپ نے خطاب کیا ہے عقل اور نقل کی کشم کش تو وہ یہاں پر ہو جائے تو ریپیٹیشن ذرا ایک انسان کے اوپر ذرا ایک بوجھ سا محسوس ہوتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اسی چیز کو میں بیان تو کر دوں گا لیکن اس کا ذرا موضوع بدل دیں نام بدل دیں اور اس کی بنیاد کہاں سے اٹھائی گئی ہے عقل اور نقل کی تاکہ وہاں سے شروع کیا جائے وہ تو درمیان سے خاص موضوع تھا تو اس کی جڑوں سے اٹھاتے ہوئے ذرا اوپر لائیں گے تو ذرا بات اور واضح ہو جائے گی سمجھ میں آ جائے گی اور جو اتنا حصہ ہے وہ تو وہاں بیان ہو گیا ہے اس کو صرف ہم ایک ٹچ دے دیں گے تو اس حوالے سے موضوع جو ہے آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا تو اس کا تسلسل یا تعلق یہ ہے اچھا آپ ذرا غور کریں تو انسانی جو شخصیت ہے اس کے دو پہلو ہیں ایک ہے اس کا علم اور ایک ہے اس کا عمل جہاں تک علم کا تعلق ہے کہ اس کے نظریات کیا ہیں افکار کیا ہیں سوچ کیا ہے عقائد کیا ہے اور ظاہر ایک نارمل انسان جو ہوگا اس کا عمل اس کی سوچ کے تابع ہوگا علم کے تابع ہوگا بلکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی ہے کوئی کام کرنا چاہتا ہے لیکن خدا نخواستہ ہاتھ سے معذور ہے پاؤں سے معذور ہے تو کر نہیں سکتا اب وہ کوئی چلنا چاہتا ہے تو پاؤں نہیں ہے تو کیسے چلے گا تو ایک نارمل شخصیت جس کی فطرت مسک نہ ہوگئی ہو تو لازمان اس کا جو علم ہوگا عمل اس کے تابع ہوگا اور اسی کو عرسطو نے کہا ہے کہ علم نیکی ہے knowledge is virtue یہ طبی ہے کہ جب وہ انسان صحیح سالم ہے اندرونی اعتبار سے قوت ارادی کے اعتبار سے وہ صحیح ہے تو علم اور عمل کے درمیان یہ بڑا گہرا ربط ہے جہاں تک عمل کا تعلق ہے اس میں ایک اعتدال اور توازن کی ضرورت ہے ہم دیکھتے ہیں جہاں تک کہ ہماری انفرادی تعلیمات بھی ہیں ان میں بھی وہ توازن نہیں ملتا ہمیں مثلا ایک وہ لوگ ہیں جو صرف عبادات پر زور دیتے ہیں ایک وہ ہے جو معاملات پر زور دیتے ہیں اور وہ معاملات ادا کرتے ہوں یا نا کرتے ہوں ان معاملات کا معاملہ صحیح کرتے ہوں یا نا کرتے ہوں گفتگو جب بھی شروع ہوگی وہ کہیں گے دیکھیں یہ جو لوگوں کے حقوق ہیں اگر دو اسوں میں تقسیم کریں نا ایک حقوق اللہ ہے ایک حقوق العباد ہے تو وہ گفتگو حقوق العباد سے شروع کریں گے اور اس میں وہ عدیث بھی لے آئیں گے کہ الدین والمعاملہ دین ہے ہی معاملات کا نام بالکل اسی طرح سے جس طرح کے الدین والنسیعہ دین خیرخوائی کا نام ہے دین کی جو سپیرٹ ہے روح ہے وہ کیا ہے وہ خیرخوائی ہے تو اسی طرح وہ اس بات کو لے کر ساری گفتگو کریں گے معاملات کے اوپر اچھا دوسرے جو ہیں جو عبادات پر فوکس کیے ہوئے ہیں ان کا گویا کہ کوئی سروکار ہی نہیں ہے معاملات سے وہ پوری توجہ عبادات کے اوپر ہوگی اب اگر میں اجتماعی عمل کی بات کروں اجتماعی تعلیمات کی بات کروں تو اس کی فرضیتی ذہنوں سے اوجل ہو گئی ہے وہ معاملاتی ذہنوں میں نہیں رہے اور اس کی طویل وجہ بھی ہے کہ یہ جو چیزیں عبادات کی رہی ہے نتیجہ کیا نکلا ساری توجہ عبادات پر فوکس ہو گئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں چودہ سو برس سے انٹیکٹ رہی ہیں نماز ہے تو چل رہی ہے آج تک چل رہی ہے روزہ ہے زکاة ہے یہ ساری چیزیں جاری ہو ساری ہیں بہرحال دور کوئی بھی رہا ہو چاہے انگریز کا رہا ہو سکھوں کا رہا ہو کوئی اور ظالم اور جابر حکمران کا رہا ہو نماز پڑھنے پہ تو کسی نے پابندی نہیں لگائی نہ زکاة پر کسی نے بین لگائی ہے یہ جو اجتماعی معاملات تھے وہ نگاہوں سے اوجل ہو گئے آنکھ اوجل اور پہاڑ اوجل اور عبادات میں بھی جو زور رہا ہے جو اس کی جسے کہیں جو فرشتوں کی عظمت تھی اس حوالے سے زور ہو گیا وہ جو ہے نا اس کی طرف ہو گیا معاملہ اور فرشتہ تو بن نہیں سکتا آدمی وہ بننے کی انسان جو ہے وہ کوشش کرتا تو اس حوالے سے اصل شئے ہے وہ اعتدال اور توازن جو ہمیں قائم کرنا ہے اس لیے پھر ہم نے کہا کہ عقل اور نقل کی کشم کش جو ہے وہاں بھی ایک توازن درکار تھا تو اس کی بنیاد جو ہے وہ وہ کہاں سے اٹھائی جائے جہاں تک اس کی اہمیت کا تعلق ہے وہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ پہلی وہی اور پانچ آیات سورہ علق کی اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقراب ربک الاکرم اب ان پانچ آیات کی جو تین ہیں ان میں سے دو میں اور اگلی جو دو آیات ہیں اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم یعنی چار مرتبہ یا پانچ مرتبہ علم کا ذکر آ گیا اقراب کا ذکر آ گیا اور پہلی وہی ہے اسی سے اہمیت اور احادیث کے پورے پورے اواب اس پر میں بھی گفتگو کوئی نہیں کروں گا مشہور معقولہ ہے کسی کا قول ہے اور غالبا ابن خلدون کا قول ہے کہ ال علم و علمان یہ مجھے وقت ملا وقت بچانے کے لیے میں نے تھوڑا سا کوئی فلو چارٹ لکھ دیا تھا کہ ال علم و علمان علم دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کو کہتے ہیں علم العبدان بدنوں کا علم باڈیز کا علم اجساد کا علم جو فیزیکل چیزیں ہیں گویا کہ مادیت کا علم یہ ہے علم العبدان اور دوسرا ہے علم العدیان دینوں کا علم یہ دو چیزیں ہیں جو تقسیم کی گئی ہیں اسی کو سورہ بکرہ کے آغاز میں اس کے چوتھے رکوم ہے بلکل آغاز میں ایک کو علم الاسما کہا گیا والم آدم الاسما اور دوسرے کو کہا گیا علم الہدا فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ فَمَنْ تَوِعَ هُدَا يَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ ایک ہے کہ آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا علم الاسما اور اس کے ساتھ ساتھ وہ علم الاسما جون جون ترقی کرتا رہا یہ جو دنیا میں رہنے کا علم ہے اجساد کا علم ہے باڈیز کا علم ہے یہ نسل آدم کو دے دیا گیا یہ نسل آدم کی میراس ہے بالکوہ پوٹینشلی حضرت آدم علیہ السلام کے اندر رکھ دیا گیا کل کا کل جیسے پورا درخت جو ہے ایک گھٹلی میں رکھ دیا جاتا ہے اخروڑ کا پورا درخت اخروڑ کے اندر موجود ہے وہ دباتے ہیں تو اسی سے وہ بڑا پچاس فٹ اونچا پچاس فٹ چوڑا جو ہے وہ درخت جو ہے وہ وجود میں آتا ہے وہ سارا درخت اسی میں موجود ہے اسی طرح یہ جو دنیاوی علم ہے علم الاسما ہے یہ بھی انسان کے ذہن میں موجود ہے اور اسی کو انسان تجربات کرتے کرتے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے جو تیزی سے اور آگے بڑھ رہا ہے تو یہ دے دیا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو اور خلافت کی بنیاد بھی یا یہ اسی بنیاد پر خلافت دی گئی فرشتوں نے جو کہا تھا کہ یہ تسبیح ہے تقدیس ہے یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو ہم اور کر لیتے ہیں یہ محاملہ جو ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اس آدم کو جو تمہاری رائے ہیں جو تمہارا خیال ہے کہ یہ کیا کرے گا دنیا میں جا کر تو یہ خالی اسے میں اختیار اور خلافت نہیں دے رہا اس کے ساتھ علم بھی دے رہا ہو وہاں علم الاسما کا ذکر آیا اور اسی رکوع کے آخر میں آیا علم الہدا کہ فَإِمَّا يَاتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ کہ جب کبھی بھی تمہیں میری جانب سے ہدایت والا علم پہنچے علم الہدایت آئے اور یہ علم الہدایت حضرت آدم علیہ السلام کو جتنی ضرورت تھی اس وقت کی ضرورت تھی وہ دے دیا گیا ظاہرہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت ابھی دو انسانی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی ابھی اس نے بے حیائی نہیں سیکھی تھی ابھی سود لینا نہیں سکھا تھا تو اگر اس وقت بتا دیا جاتا کہ یہ بے حیائی کیا ہوتی ہے تو پہلے یہ ڈیفائن کرنا پڑتا کہ یہ ہوتی کیسے ہے گویا پہلے سے انسان کو بتا دیا جاتا اور یہ سود کیا ہوتا تو جب انسان نے سیکھ لیا اس علم الاسما کے نتیجے میں کہ یہ بے حیائی بھی ہے یہ سود بھی ہے تو تب اس وقت علم الہدا بھی اترا کہ نہیں نہیں یہ والی چیز جو تم نے سیکھ لیا نے یہ غلط ہے اس سے پچھو ہاں باقی چیزیں جو تم نے سیکھی ہیں بریانی پکانا سیکھ لیا وہ بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے کھاؤ کبھی نمک تیز کر دو گے کبھی مرچے تیز کر دو گے لیکن hit and trial سے تم یہ صحیح بڑھ رہے ہیں ادھر لیکن اس سائیڈ پر مت آؤ یہ علم الہدا آگیا اس کو بالکل ایسے سمجھ لیں کہ ان سارے علوم کا بھی اگر میں تذکرہ کروں تو یہ ایسے ہی لگے گا کہ ابھی یہاں چھت سے سراخ ہو اور ایک تھالی آ جائے آپ کے سامنے اور اس میں کوئی مٹھائی رکھی ہو کوئی حلوہ رکھا ہو بہت سارے لوگوں کے موں میں پانی بھی آ گیا ہوگا لیکن صبر کے ساتھ کہ کھانا ہی نہیں ہے کچھ لوگ آپ کو کہیں گے کہ یہ مت کھاؤ ہو سکتا ہے کہ سارے علوہ کھاؤ اور یہیں بیوش ہو جاؤ لہذا ذرا ہمیں چیک کر لینے دو کہ یہ ہے کیا اس کی chemical composition کیا ہے کہیں علوے کے دوکھے میں کہیں مٹھائی کے دوکھے میں کوئی اور چیہ تو نہیں ہے تو ذرا چیک کر لیں یہ ہے science کا کام اچھا کچھ لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تم چیک کرتے رہو کہ اس کی composition کیا ہے اجزاء کیا ہے لیکن یہ آیا کہاں سے ہے یہ تو پتہ کر لو کس نے بیجا ہے کوئی ندیم صاحب نے اوپر سے بھیج دیا ہے کوئی وقاس صاحب نے بھیج دیا ہے کوئی عمران صاحب نے بھیج دیا ہے کس نے بھیجا ہے یہ تو پہلے پتہ کر لیں نا تو یہ ہے وہ سوالات جو پھر اٹھتے ہیں ایسے میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص چھت سے نیچے آ رہا ہے سیڑھیا اترتا ہوا اور وہ آکے کہتا ہے کہ یہ بیعث بند کرو میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آیا ہے تو سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے اور اس کی بات یقین بھی کریں گے اس کی بات کا کیوں کہ وہ چھت سے آیا ہے کیوں جہاں سے یہ اوپر سے چھت سے نیچے یہ پلیٹ جو ہے وہ نیچے جو ہے وہ لٹکائی گئی ہے یہ وہاں اسے صحیح بتا ہوگا یہ ہے وہ کام جو انبیاء علیہ صلاة و سلام کرتے ہیں کہ یہ علم جہاں سے آیا ہے جہاں سے تمہیں بھیجا گیا ہے میں وہاں سے آیا ہوں میرے پاس وہ سورس آف نالج ہے میں تمہیں ان سوالوں کے جواب بتاتا ہوں کہ تم کہاں سے آئے ہوں انسانی عقل اور سوچ یہ نہیں بتا سکتی یہ بلکہ بولانا تکی عثمانی صاحب کی ایک کتاب علوم القرآن اس میں انہوں نے اس بحث کو جو ہے وہ چھیڑا ہے اور کہا ہے کہ ایک انسان جو ہے اپنے ان سنسز سے آنکھوں سے دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ میرے سامنے انسان ہیں ان کی دو آنکھیں ہیں دو پاؤں ہیں دو ہاتھ ہیں ایک ناک ہے ایک زبان ہے اچھا ذرا عقل سے کام لے اور عقل کے گوڑے دڑھائے اس کے اوپر مزید جو ہے سمجھنے کی کوشش کرے تو معلوم ہوگا ان کے کوئی والدین بھی ہوں گے ماں باپ ہوں گے تب ہی انسان آیا کوئی آگے اولاد بھی ہوگی لیکن یہ انسان آیا کیوں ہے دنیا میں اور اس نے جانا کہاں ہے یہ نہ میں دیکھ کر بتا سکتا ہوں نہ سن کر بتا سکتا ہوں اور نہ سوچ کر بتا سکتا ہوں اس کے لیے مجھے ایک الادہ سے سورس آف نالج درکار ہے یہ وہ علم الحدا ہے جو ہمیں بتائے گا کہ ہم کہاں سے آئے کہاں جانا ہے اور مقصد کیا ہے یہ وہ ڈیفائن کرے گا تو جس کسی نے بھی فَإِمَّا يَنَّكُمْ مِنِّي هُدَنْ کہ جب بھی میری جانب سے وہ ہدایت آئی فَمَنْ تَبِعَا تو جس کسی نے بھی اس کی پیروی کی فَلَا حُدَا تو اس کے لیے فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْزَنُونَ تو اس کے لیے نہ کوئی مستقبل کے اندیشے ہیں نہ ماضی کا کوئی گم ہے یہ والا معاملہ ہو کر رہے گا اسی کو شاہ ولیاللہ علیہ رحمہ نے بھی لکھا کہ ایک علم الاسما ہے اور ایک علم الہدا ہے یا علمِ وحی ہے علم الہدا کو علمِ وحی بھی کہا گیا انہی کے پوتے ہیں شاہ اسماعیل انہوں نے ذرا اس کو اور واضح انداز میں لکھا جو ان کی مشہور کتاب ہے ابقات اس کا جو پہلا ابقا ہے ابقا بمانے چپٹر باب وہ بھی ایک صفحے کا اس میں انہوں نے ان تینوں علموں کو الادہ الادہ کیا ہے انہوں نے کہا ایک علم بالحواس ہے ایک علم بالاقل ہے اور ایک علم بالقلب ہے یعنی علم بالحواس کیا ہے جو سنسز کے ذریعے حواس خمسہ کے ذریعے آپ حاصل کر رہے ہیں اصل میں انسان نے ترقی کیے تو یہ حواس ہی نے آگے بڑھ کر کی ہے نا اسی کے ذریعے زیادہ ہو گیا پہلے آپ ذرا قریب سے دیکھتے تھے صرف ان آنکھوں سے دیکھتے تھے اب ٹیلیسکوپ سے کہاں دور تک دیکھنے کی صلاحیت ہی بڑی ہے نا یا مایکروسکوپ سے کیا ہو گیا ہے جو انویزیبل پارٹ تھے آپ وہ بھی دیکھ لیتے سننے کی صلاحیت کتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ موبائل اٹھائیں اور امریکہ سے بھی بات سننے تو اب یہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے یہ جو نالج بڑا ہے اب اس کو دماغ کے اندر عقل کے اندر پروسس کرنا اس کا نتیجہ نکالنا ایک انفارمیشن ادھر سے آئی ایک انفارمیشن ادھر سے آئی آپ نے دور سے دیکھ لیا کہ بادل جو ہے وہ بہرہ عرب سے چل پڑے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں چار دن لگ جائیں گے بارش بھی اس کا امکان ہے پیدا ہو گئے تو ایک ہے یہ علم اس کو پھر پروسس کرتی ہے عقل اور ایک فرمایا کہ علم بالقلب یہ جو سارا دنیاوی علم ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ہے یہ دباغ اور اس کے سنسز ہیں یہ حواس خمسہ جبکہ یہ جو علم الخدا ہے اس کا منبع اور سرچشمہ ہے قلب انہو نزلہو علا قلب اس کو تو ہم نے نازل کیا ہے آپ کے قلب مبارک پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب ہو رہا ہے تو ایک علم بالقلب ہے اس کے اپنے حواس ہے وہ پورا اپنا وجود ہے ایک انسان بھی جس طرح یہ دو علم ہے ایک انسان کے بھی دو وجود ہے مرقب الوجود ہے ایک اس کا روحانی وجود ہے اور ایک اس کا یہ ہوانی وجود ہے یہ نہ سمجھے اور ہوانوں میں جو ٹری بنتا ہے یہ اس میں ٹاپ پر انسان ہے اس کی سوچنے سمجھنے کی عقل کی صلاحیت جو ہے وہ ہزار گناہ زیادہ ہوگی عام جنوروں سے لیکن وہ بھی سوچتے سمجھتے اب ایک کیڑا ہے وہ حرکت کر رہا ہے آپ اس کے آگے کوئی تنکہ رکھ دیں رکاوٹ رکھ دیں اب اس نے سنس کیا کہ میرے آگے کوئی رکاوٹ ہے جب محسوس کیا اس کے حواسے خمسانے کہ اس کے حواس نے کہ یہ میرے آگے کوئی رکاوٹ ہے تو اس نے کیا کیا اپنا رخ بدل دیا تو ریزننگ ہے کوئی لاجک تھی ریزن تھی کہ اس نے اپنا رخ بدلا اور ڈسین میکنگ بھی کر رہا ہے یعنی اس کے اندر بھی وہ پراسس ایک چھوٹے سے کیڑے میں بھی چلتا ہے کہ اس نے ایک چیز محسوس کی اور اس کی وجہ تلاش کی اور وجہ معلوم ہونے کے بعد ڈسین لیا اور کہا کہ مجھے اس رکاوٹ کو فیس نہیں کرنا بلکہ موف کر جانا یہی چیز انسان میں ذرا ہزار گناہ زیادہ ہو جائے گی تو بہرحال اسی نالج کو آج کی زبان میں کہتے ہیں اکوائیڈ نالج اقتصابی علم اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں گے تو اسی کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے اقتصابی علم ہے جو انسان نے محنت کر کے حاصل کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ جو علم بالقلب ہے اسے کہیں گے رویڈ نالج علم وحی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عطا کیا گیا اب ذرا یہ جو دو علم ہے ایک کا منبع اور سرچشمہ ہے انسانی دماغ انسانی عقل یہ حواس اور ایک کا منبع اور سرچشمہ ہے قلب اچھا اسی کو عقل اور نقل کی کشمکش کہا گیا اصل میں یہ کیا ہے یہ نقل ہے نقل یہ وہ والی نہیں ہے جو امتیانوں والی ہے بلکہ اس کو کہا گیا کہ جیسے ہی یہ نقل ہوتا ہوا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے لوہ محفوظ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہم تک نسلا بعدہ نسلا نقل ہو کر منتقل ہوتا رہا ہے یہ آیا ہے تو اس اعتبار سے اس کو ایک کو علم بالاقل اور ایک کو علم بالنقل بھی کہیں گے آج کے زمانے میں جہاں تک اقوائیڈ نالج کا تعلق ہے اس کی دو شاخے ہیں ایک ہے سائنس اور ٹکنالوجی اور وہ بالکل مادیت پر مبنی ہے کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے یہ اجزاء ہیں یہ ناصر ہیں یہ elements ہیں ان کی یہ خواس ہیں ان کو ملانے سے یہ ہوتا ہے اور اس کی بڑی بڑی شاخے اگر میں گنوں اور ان کی آگے ہزاروں شاخے بن چکی ہیں بیلکہ نفسیات بھی اب اس میں آگئی ہے لیکن اب دیکھیں فیزکس کی کتنی شاخے آگئے بے شمار شاخیں فیزکس کی یعنی اس میں atomic physics بھی آگئی astronomical physics والا معاملہ بھی آگیا اسی طرح chemistry کی بے شمار شاخیں آگئی بیالوجی کی بے شمار شاخیں آگئی ریاضی کی بے شمار شاخیں آگئی اور اس میں واقعتاً انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک جا پہنچا جس کا اندازہ اور اوجے آدم خاکی سے انجم سے میں جاتے والا معاملہ ہوگی یہ علم اس قدر ترقی کرتے کرتے آگئے بڑا اور دوسری طرف دوسری شاخ ہے کہ انسانی اقل نے ایک اور چھلانگ لگائی یہ تو بقاعدہ تجربات کر کے ہوا ایک انسانی اقل نے اور چھلانگ کیا لگائی اس میں دو عصے اس کی اقل کے ہیں ایک ہے وہ چیزوں کو discuss کرنا اور ان کے بارے میں اندازہ لگانا کہ ما بعدت طبیعت جسے کہیں گے beyond of this earth beyond of this universe کہ اس کائنات کے بعد کیا ہونے والا ہے اس یونیورس کے بعد کیا ہے ہم آئے کہاں سے ہے یہ اقل نے ایک اندازہ لگانے کی کوشش شروع کی یہ فلسفے کا مضمون آیا اور ایک اس نے اپنی اقل سے انسانی اجتماعیات کا نظام بنانے کی کوشش کی کہ ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے ہمارا مالیاتی نظام کیا ہونا چاہیے اور ہمارا معاشرتی نظام کیا ہونا چاہیے یعنی ایک ہو گیا ما بعدت ما بعدت طبیعت اور ایک ہو گیا جسے کہتے ہیں امرانیات یا جسے ابھی خالد صاحب بیان کر رہے تھے سوشل سائنسز یہ ہے فیزیکل سائنسز یہ کونسا حصہ ہے یہ ہے سوشل سائنسز کا اور اس میں کیا بات ڈسکس ہو رہی تھی یعنی ایک یہ تھا جسے امرانیات میں سیاسیات معاشیات سماجیات اور اور اسی کو پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم بھی کہتے ہیں آج کی زبان دونوں چیزیں طرح تاکہ آپ کا ربط قائم ہو قدیم اور جدید کے ساتھ دونوں بیان کرتا جاتا تو پولٹیکو سوشو اکنومک سسٹم کہ دنیا نے سوچا غور و فکر کی اور جمہوریت کا نظام لے آئے کوئی اکنومک سسٹم میں مارکس کو لے آئے کوئی سماجیات میں کوئی سوشلزم لے آئے کوئی یہ سارے نظام انسانی اکل نے سوچ نے ترتیب دی اور ان کی بنیاد پر تجربات بھی کر رہے ہیں اور نظام بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں اچھا ایک وہ شئے ہے مابادت طبیعت مابادت طبیعت یہ ہے کہ کیا ہوگا اچھا اس میں ہر ایک کے اپنی سوچ دی اسی میں وہ سوچ بھی آئے گی کہ نہیں یہ دنیا بس ایسے ہی چل رہی ہے ایک جیسے فٹبال کو دھکا مار دیا گیا ہے اور وہ فٹبال خود جو ہے وہ رول کر رہا ہے ایسے ہی دنیا رول کر رہی ہے ہم خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں یہ والا معاملہ بھی آ جاتا ہے اب اسی میں وہ ساری بیسے بھی آ جاتی ہیں کہ اس کائنات کو کس نے بنایا کیسے بنایا وہ بادت الوجود کے مسئلے ہوں ہماؤست کے ہوں پنچیزن کے ہوں وہ سارا اس فیلڈ کے مطلع کے گا جائے گی اب وہ جو عالم امثال ارستوگا ہے وہ ساری آ جائے گے کیسے کیسے مسئلے حقیقت کیا ہے حقیقت کی تلاش کیا ہے اس کے مقابلے میں ذرا ادھر آجائے یہ وئی غیر محفوظ اور وئی محفوظ پہلے یہاں وئی غیر محفوظ کو سمجھے یہ کیا ہوگا رویہ سادکہ خواب جسے کہیں گے الہام کشف تحدیث ایک ایک کو میں ابھی ڈیفائن کرتا ہوں دیکھئے رویہ سادکہ یا خواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی وئی کا ایک حصہ ہے یہ بھی وئی ہے یہ بھی وئی کا ایک حصہ ہے الہام یہ کیا ہے یہ کسی کے اندر کوئی بات ڈال دینا کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا لہمہ یا لہموں کہتے کسی شیئے کا چپکے سے نگلوا دینا کسی کے اندر وہ خیال اور بات ڈال دینا اچھا یہ شیطان بھی وئی کرتے ہیں یہ اس لئے میں نے وئی ہے غیر محفوظ لکھا ہے حسائی پہ یہ شیطان بھی ہیں جو اپنے دوستوں کی طرف وئی کرتے ہیں وہ بھی تو انہی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اچھا کشف کسی چھے کو سامنے کھول دینا رکھ دینا کسی کے سامنے تیدیس کسی کے موہ میں اپنی بات ڈال دینا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ نہ کچھ محدثین ہوتے ہیں اور میری امت کے محدث میرے محدث کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ایک ہے محدث دال کے زہر کے ساتھ اس کی بات نہیں ہو رہا ہے محدث وہ ہے کہ جو حدیث ہیں جنہوں نے جمع کی یہ ہے محدث کہ میری امت کے محدث کون ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں جب اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو وہ ان کے موں سے نکلوا دیتا ہے وہ جس طرح کے علامہ شبلی نومانی علیہ رحمہ نے وہ پوری باتیں لکھی ہیں کہ سترہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موں سے نکلوا ہے یا انیس چیزیں وہ آزان کے الفاظ ہوں یا وہ جو بھی فیصلے ہوں اچھا وجدان جسے چھٹی اس بھی کہہ سکتے ہیں ایک وہ بھی ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز الارم کر رہی ہوتی ہے آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتا اس کی کوئی مادی وجوات نہیں ہوتی ایکسٹرا سنسری پرسپشنز جسے کہا جائے گا تو ایک یہ چیز ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتی بلکہ بہت زیادہ گہرائی میں سمجھنا چاہیں تو کسی جانور کو بھی ہو سکتی قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے شہد کی مکھی کو کیا کیا غی کی ٹھیک ہے کہ نہیں تو اسی طرح اس کے اندر بھی ایک بات ڈال دی تو ابھی میں اتنی کرائی میں جانا نہیں چاہ رہا میں ذرا آپ اپنے مضمون کی طرف آنا چاہ رہا ہوں اس کو کلوز کرتے ہوئے اب وہیے محفوظ اور غیے غیر محفوظ اسے ہم کہتے ہیں وہیے مطلوع وہیے مطلوع مطلوع کس سے تلاوت سے ایک وہ وہی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور ایک وہ وہی ہے غیر مطلوع جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے اور وہ کونسی ہے جو حادیث ہے آپ کے سامنے تو وہیے مطلوع سے مراد ہے قرآن میں نے ذرا وہیے مطلوع کے الفاظ اس لیے استعمال کیا تاکہ پوری تاریخ انسانی کو اس میں لے لیا جائے قرآن تو صرف ہمارے لیے وہیے مطلوع ہے نا باقی تراد بھی تھی انجیل بھی تھی یہ بھی تو وہی ہوئی ہے اچھا وہیے غیر مطلوع میں یہ ساری چیزیں آ جائیں گی لیکن جب یہ کسی نبی کو آئیں گی تو یہ اب محفوظ ہے غیر نبی کے لیے یہ محفوظ بھی نہیں ہے اور حجت بھی نہیں ہے یہی چیزیں جب خواب کسی نبی کو آئے تو وہ محفوظ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی دیکھا ہے نا کہ میں کیا کر رہا ہوں بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اور حجت بھی تھا پھر اس پر عمل بھی کیا جو بھی اس کا نتیجہ نکلا اس کو ابھی چھوڑ دیں تو ایک یہ معاملہ وہیے غیر مطلوع اور وہیے مطلوع اچھا اسی طرح قرآن حکیم میں کفو آئی دیاکم والا جو معاملہ ہے وہ مکہ میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں تو نہیں ہے اسی طرح سولہ سترہ مہینے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف مو کر کے تو وہ وہیے یہ مطلوع میں تو اس وقت نہیں تھا جب پڑھ رہے تھے یہ تو بعد میں حکم آیا ہے کہ یہ بھی ہمارے ہی حکم سے تھا اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی وہی آ رہی تھی اور بھی بات آ رہی تھی برحال وہ علم کا اکلادہ دروازہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ رہ کیا ہیں آپ کے اجتہادات کیا ہیں اللہ کی طرف سے عقامات کیا ہیں یہ بالکل اکلادہ مضمون ہے جو کسی وقت سمجھا اور پڑھا جا سکتا ہے اس وقت اگر ان دونوں کو ملائیں گے تو ہمارا معاملہ یہ بنتا ہے کہ اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علم دین ہے یہ اردو میں میں نے لکھ دیا ہے ورنہ علم الدین لکھوں گا تو وہ غلط فہمینہ پیدا ہو جائے عربی میں وہ علم الدین بنے گا کہ دین کا علم یہ علم دین بنے گا اور علم الدین کیا ہے قرآن اور سنت دونوں مل گئے یہ ہمارے دین کا علم بن گیا اب اس کی دو شاخے ہیں ایک ہے حکمت اور ایک ہے احکام احکام اچھا اس میں پھر زرہ تقسیم میں کر دوں تو زیادہ بات سمجھ میں آئے گی حکمت اصولی یا ایمانی ایک ہے احکام کی حکمت نماز میں کیا حکمت ہے روزے میں کیا حکمت ہے زکاة میں کیا حکمت ہے یہ حکمت احکام اور اس میں انفرادی بھی ہوں گے اور اجتبائی بھی ہوں گے جس کو شاہ ولیاللہ علیہ رحمہ نے حجت اللہ البالگہ میں کہا ہے کہ اگر آپ لوگوں پر احکام کی حکمت واضح کریں گے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وضوح کے یہ یہ فائدے ہیں جیسے آج دنیا میں سائنس وہ جو علم بالحواس ہے وہ ترقی کر کے وہاں پہنچ رہا ہے تو کیا کرے یہ جو مسا کرنے سے آدمی پاگر نہیں ہوتا ابھی وہاں پہنچی ہے کہ یہ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ کہاں سے سکھائی جو نے کیوں کر رہے ہیں یہ کرنے سے یہ ہوتا ہے ہاتھوں کو خلال کرنے سے یہ ہوتا ہے اچھا یہ جو سجدہ دیا جاتا ہے اور اگر سجدہ زمین پر ہو یہ پیشانی لگے تو یہ جو الیکٹرو مگنیٹیو ویوز ہوتی ہیں فضا میں گردش کر اس سے انسان چار جو رہتا ہے جب یہ سجدہ دیتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ چارج ڈکے ہوتا ہے چارج ختم ہوتا ہے انسان کے اوپر سے جس کی وجہ سے وہ جو سے غصہ آ رہا ہے چیزیں اور بدل رہی ہیں اس سے اس کے لیے آسانی ہو رہی ہے اب ہم نے کرنا اس لیے نہیں ہے یہ ابھی ذرا میں صرف حکمتیں بیان کر رہا ہوں سجدہ اس لیے نہیں کر رہا لیکن اس کی یہ ساتھ ساتھ حکمتیں جو بیان ہو رہی ہیں تو اس سے انسان کے اندر ایک دلچسپی اور ایک محبت اور ایک چیزوں کے ساتھ حکمات کے ساتھ جنہ ہو جاتا ہے وہاں شراب پینے سے آپ کو مسانے کا کینسر ہوتا ہے اب یہ چیزیں برائیوں کی بھی اور ان چیزوں کی بھی حکمتیں بیان کرنا اچھا اجتماعی یا درمیانی بات میں اگر کروں آپ کو اگر فیصلہ کرنا پڑ جائے کہ اپنی جائدات کس کو دیں ذرا اس علم کو بند کر دیں تو اپنی عقل سے فیصلہ کر کے بتائیں ذرا سارے سوچیں کہ کس کو دیں گے آپ کے سامنے آپ کی بیوی بھی کھڑی ہے والدین بھی کھڑے ہیں بچے بھی کھڑے ہیں بہن بھائی بھی کھڑے ہیں سب کے دلائل اپنے اپنے ہیں والدین کہیں گے کہ ہم نے تجھے پالا پوسہ ہے تیری ساری چیز کس کی ہونی چاہیے میری ہونی چاہیے بیوی کہے گی میں نے اپنے والدین کو چھوڑا بہن بھائیوں کو چھوڑا برادری کو چھوڑا تیری ساری چیز کس کی ہونی چاہیے میری اولاد کہے گی تو بتائیں کوئی انسان عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے یا نوئے انسانی اس پہ اتفاق ہو سکتا ہے کہ کیسے تقسیم کرنی چاہیے کوئی اولاد کی طرف جائے گا کوئی بیوی کی طرف جائے گا کوئی والدین بڑا بھائی کہے گا والد صاحب تو کچھ کرتے ہی نہیں تھے سارا میں نے کمایا ہے تجھے پڑھایا بھی ہے سارا مجھے دے باز جگہ پر یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے تو کیا کریں انسانی عقل جواب دے جائے گی اور اللہ نے احسان نہیں کر دیا ہمیں بتا دیا یہ بیوی کا ہے یہ بچوں کا ہے یہ والدین کا ہے اب اس کے بعد کوئی پوچھتا ہے کتنا بڑا کرم ہے لیکن آپ اس ٹینشن میں فز کر رہ جاتے ہیں اچھا اسی طرح حکمت اب وہ جو دوسری آئی ہے یہ حکمت احقام اور ایک ہے حکمت احصولی انفرادی اور اجتماعی احقام چونکہ یہ ان ساری ترموں سے آپ واقف ہیں تو ان پر میں زیادہ گفت نہیں کرنا حکمت احصولی یا حکمت ایمانی یہ وہ شئے ہیں جس کا تعلق جڑتا ہے یہ ماں آبادت طبیعت سے یہ ایک چیز ہے یہاں دیکھیں کہ حکمت احصولی یا حکمت ایمانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم کہاں سے آئے ہو کہاں جانا ہے وہاں انسانی اقل ایک اپنا اندازہ لگاتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اچھا اسی طرح یہ اجتماعی احقام ہیں اور یہاں بھی انسان نے کیا کیا اپنی سوچ اور اقل سے کچھ اجتماعی احقامات جو ہے وہ بنائے اچھا ان کو جوڑنے کا نام ہے علم القلام انسانی سطح کے اوپر انسانی اقل کے اوپر ایمان کے ان حقائق کو سمجھانا ان کا تعلق قائم کر دینا یہ ہے علم القلام اور یہ انسانی ناغذیر ضرورت ہے اور ہر دور کی ضرورت ہے ہر دور کی اس علمی سطح پر جس پر کہ انسانی اقل پہنچ چکی ہو وہ ایمانی حقائق ما بادت طبیعتی حقائق یا یہاں پر میں آؤں گا تو اسے کہیں گے ایمان بالغیب کو اس کے مطابق جو ہے وہ دفائن کرنا تو یہ ہے اقل اور یہ ہے نکل یہ ہے کشم کش اب آجائیں ہم اپنی اس اصلی بات کی اور ایک اقل اور نکل کی کشم کش یہ بھی ہے یہ بھی علم القلام ہے یہ بھی ہے یہ ذرا دوسرے درجے کا کام ہے نچلے درجے کا کام ہے کہ ان اجتماعی اقام کی اقانیت ثابت کرنا کہ یہ زیادہ صحیح ہے اس انسانی سوچ سے تو یہ ان دو سطح پر اقل اور نکل کی یہ کشم کش یہ رہے گی یہ علم القلام ہے اس کی میں نے وہاں مثال بھی دی تھی کہ بچپن میں جب میں مسجد میں گیا تو مولوی صاحب نے رہا ہے کہ نماز نہیں پڑھنے آگے تو اللہ دوزک میں چلائے گا تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو یہ دوزک ہوتا کیا ہے تو میں گھر گیا جا کے پوچھا کہ وہ تو مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ دوزک میں چلے گا جو نماز نہیں پڑھے گا تو یہ دوزک کیا ہوتا ہے اچھا جس نے نہیں سوچا خیر ہے جس کے ذہن میں آگیا یہ دوزک ہے کیا اچھا ہے اب مسئلہ بن گیا تو میں نے سب سے پہلے دادی امہ سے پوچھا یہ دوزک کیا ہوتا ہے اب وہ دادی ایک بچے کو کیسے سمجھاتی انہوں نے ان کا تندور جل رہا تھا انہوں نے کہا دوزک کیسا ہوتا ہے میں کہا اس میں تو آگ بجھ جاتی ہے انہوں نے کہا نہیں ہو جاری کمولیا لکڑیا نے نا اس نے انگار ٹھیک رہے نے وہ بڑی دیر تک جلنے ہوئے تو میں ہے اللہ تعالیٰ کس نال اپنا تندور پکھانے ہو سن بھئی اللہ تعالیٰ کس نال جلانے ہو سن اپنا تندور نہ ہے کوئن یہ لکڑی جیتون کی جو ہمارا جنگلی زیتون ہوتا ہے اس کی لکڑیوں سے جلاتے ہوں گے کچھ عرصے بعد جب ذرا بڑا ہوا تو میں نے اندازہ کیا کہ درخت تیزی سے کٹ رہے ہیں اور جب تک قیامت آتی یہ ختم ہو جائیں گے تو اللہ کس سے جلائے گا اب پھر مسئلہ بن گیا ہے اس عقل نے کیا کیا ایک مسئلہ بنا دیا اب میری والدہ نے مجھے سمجھایا کہ کوئلے کے بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں پتھر کا کوئلہ ہوتا ہے بڑی سخت آگ ہوتی ہے اس سے جلائے جائے گا اب انسانی عقل کے مطابق جو ہے نا اسی طرح نو انسانی نے سفر کیا ہے اب جس طرح ایک بچے کی عقل یہ ارتکا کر رہی تھی ایسے ہی اس کے اس دنیاوی علم کے مطابق اسے سمجھایا جا رہا تھا بعد میں جب بڑے ہوئے سائنس پڑھی تو معلوم ہوا کہ نہیں اب تو الیکٹرک فرنسز کا دور آ گیا ہے اب تو ایٹم منز کا دور آ گیا ہے سورج میں کیا ہو رہا ہے تو تصور کیا تھا دوزک کا کہاں سے کہاں جا پہنچا لیکن دوزک پھر بھی ویسا نہیں ہے نہ اس تندور کی طرح نہ اس اور بڑی سے بڑی شہ کی طرح لیکن اس عقلی انسانی کے مطابق اس کو سمجھانا ضروری تھی اس کی مثال یوں لے لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھا رہے ہیں کہ دجال کی جو سواری ہوگی ایک اس کا پاؤں دجال کا جو گدہ ہوگا ایک پاؤں ایک ملک میں رکھے گا ایک دوسرے میں چوبیس گھنٹوں میں پوری دنیا کا چکر لگا لے گا اب دیکھیں اس وقت سواری کے لیے کیا ولیبل تھا گوڑا تھا گدہ تھا اوٹ تھا خچر تھا یہی تھا نا تین چار چیزیں تھی اب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھاتے وہ جہاز میں سفر کرے گا تو یہ سمجھانا اس وقت کے لوگوں کے لیے مشکل تھا کہ جہاز ہوتی کہ اب لا اس وقت تک تو سائیکل نہیں بنی تھی اس وقت تو کار یا موٹر سائیکل سمجھانا ہی مشکل تھا لہٰذا کس کے ذریعے سے سمجھایا گیا اس وقت کا جو علم تھا اس سطح پر اس چیز کو سمجھایا گیا وَيَذْرِبُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ لِلْنَّاسِ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مسالیں بیان کرتا ہے اسے کسی مسال کی ضرورت نہیں اب جب کہا کہ جنت میں جائیں گے تو جنت کا ایک اجمالی تصور دینا بھی ضروری تھا کہ جنت ایسی ہوگی اچھا ادھر ساتھ فرما دیا گیا کہ جنت جو ہے مَا لَا عَيْنُنْ رَاتٍ وَمَا لَا عُزُنْ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرْ کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھی کسی کان نے نہیں سنی کسی دل پر اس کا گزر نہیں لیکن ساتھ کیا بتا رہے نیرے ہوں گی دودھ کی بھی ہوں گی چھہد کی بھی ہوں گی یہ ہوگا اس طرح سے تو ایک تصور دینا بھی ضروری ہوتا ہے اُن مَا بَعْدُ تَبِیَاتِ حَقَائِق تو ہر دور کے انسانی لیول پر وہ ہوا آپ جانا اس کو سمجھیں میں پھر دوسری طرف آتا ہوں یا پہلی چیز کو ایک طرح سے سمجھ لیں اصولی طور پر دیکھیں یہ کیا ہے یہ قرآن اور سنت یا اس کو ڈاکٹر رفی الدین کے الفاظ میں میں کہوں گا کہ this is word of God or this is work of God وہ اللہ کا کام ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کا قول ہے اور وہ اللہ کا فیل ہے یہ یونیورس فیل ہے تو کیا ایسی ہستی کے قول و فیل میں تضاد ہو سکتا ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے مسئلہ باری سمجھ گیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے قول و فیل میں تضاد نہیں ہو سکتا اس کے کام اور کلام میں کوئی نہیں ہو سکتا یہ فرق ہے تو صرف ہماری سوچ کا اکل کا سمجھ گیا اب آ جائے ابتدائی دور میں یہ اس وقت جو میں نے بیان کیا تھا نا کہ اکل اور نقل کی کشمکش اور اس میں دو حملے ہوئے ایک ابتدائی دور میں اور ایک بات میں شروع میں تو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی وہ تربیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی تھی کہ اکل اس میں خاموش تھی ایمانی حقائق اتنے زیادہ تھی لیکن جو ہی وہ ذرا آگ ٹھنڈی پڑی ایمان کی اب یہ اکل اور نقل کی کشمکش شروع ہوئی اور پہلا دور وہ ہے فلسفے اور منطق کہ یہ ساری بیعث کس سے ثابت ہو رہی تھی فلسفے اور منطق سے ہو رہی تھی اسی کے ذریعے پھر ان چیزوں کو ڈیفائن کیا اشائرہ نے ماتوریدیہ نے اب میں اس میں بھی تفصیل میں نہیں جا رہا ابو الحسن علیہ اشریع اور ابو منصور ماتوریدید ہے جیسے مسائل میں ہمارے یہ امام ہے نا امام بنیفہ امام مالک عقائد میں وہ ہیں کہ کیا عقائد ہے اہل سنت کے اشریع اور ماتوریدی کہلاتے ہیں نا یہ جو آپ جو سمجھے کہ چھے کلمے کہاں سے آگئے کیسے ڈیفائن ہوئے یہ اسی ساری بیعث کے نتیجے میں جب یہ آیا کہ کیسے ہو جائے گا کس طرح سے ہو جائے گا وہ بات آئی یا تھوڑے آپ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بات سمی نہیں آ رہی تو میں پھر ایک ایک ایکزمپل کوٹ کرتا قرآن کیا ہے یہ آپ نے مشہور مسئلہ سنا ہو گیا نا خلقِ قرآن کا مسئلہ پیدا ہو گیا اب یہ اقلی بات تھی کہ قرآن کیا ہے اس کو کیا ڈیفائن کریں گے تو کہا گیا کہ یہ شیع ہے اللہ و خالق و کلے شہین دلیل آ گئے اللہ نے ہر شیع پیدا کیا بنائی ہے تو قرآن کیا ہے ایک شیع ہے لہذا مخلوق ہے اللہ خالق ہے یہ مخلوق ہے اب یہ مسئلہ یہاں ہٹ کر رہا تھا اور وہ اقل سے آیا نا اب یہاں وہ اس بات پر ہٹ کر رہا تھا کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے یہ تو شیع نہیں ہے یہ مخلوق نہیں ہے اب یہ اقل اور نقل کا تکر لگ گئی آہلے کیسے کریں بات وہاں بھی دلیل قرآن سے آ رہی ہے حدیث سے آ رہی ہے کہ اللہ خالق کو کل شاہی آخر ایک مولوی صاحب کی سمجھ میں دربار میں بات آئی اور انہوں نے کہا دیکھو قرآن میں یہ بھی تو ہے اور اللہ کیا کہتا ہے میں نے اپنے نفس کے اوپر کیا کر لیا ہے رحمت جو ہے واجب کر لیا رحمت کو کر لیا وہ تمہیں اپنے نفس سے رہتا ہے اللہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے نا کہ نفس ہے تو ہر نفس کو موت کا ذائقہ تو اس کا مطلب اللہ پر بھی موت آئے گی پھر یہ بھی ماننا پڑے گا اور جو کہا یہ ہو سکتا تو انہیں کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن شاہ ان دلیلوں کا پھر یہ مطلب بھی نہیں لے سکتے ہو تو اب یہ وہ اکل اور نقل کے ذریعے جوابات اور سوالات ہوتے رہے اس فلسفے اور منطق کی بنیاد پر عقائد کا معاملہ ہوتا رہا لیکن اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ فلسفے اور منطق کا دور گزر گیا اس میں آخری ضربے چلے امام ابن تیمیہ نے لگائی امام غزالی نے لگائی اور عافظ ابن قیم نے لگائی تحافت الفلاسفہ لکھی ردو علی منطقیین لکھی یہ پوری اسٹری اب یہ جو دور تھا اس میں وہ فلسفے اور منطق کی جگہ لے لی سائنس نے اب وہ ایمانی حقائق سائنٹیفک ریزنز کے ذریعے ثابت ہوں گے اس کی ضرورت اب دنیا کو پڑ گئی اب فلسفہ اور منطق کوئی نہیں پڑتا اب دنیا سائنس کی ریزن مانتی ہے پہلے واقعہ مہراج ثابت کیا جاتا تھا فلسفے اور منطق سے اب ثابت کرنا پڑے گا آپ کو سائنس سے تھیوری آف ریلیٹیویٹی سے اب جن لوگوں نے سائنس پڑھی ہے تو انہیں اس تھیوری کا کچھ اندازہ ہوگا یا آسان زبان میں میں یوں سمجھ ہوں ای ایس ایکل آف لائٹ گین کر لے تو کیا ہوتا ہے اس کے لیے وقت تم جاتا ہے وقت رک جاتا ہے اب آپ کو چیزیں یہاں سکھ اب ایک جدید علم القلام کی ضرورت ہوگی جو سائنٹیفک طریقے سے چیزوں کو ان معباد الطبیعت عقائق کو ایمان بالغیب کو عقل انسانی جو ہے ذہن انسانی ہے اس کے قریب لانے کی کوشش کریں یعنی ان ایمانی حقائق کو قریب لانے کے لیے اب سائنس سے دلیل چاہیے انسان کو اچھا اسی میں جو پرانا علم القلام ہے اچھا یہ کوئی ہمارا ہی کام نہیں ہے آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ یہودیوں کا علم القلام عیسائیوں کا علم القلام یہ سارے کام اپنے دور میں وہ بھی کی ہے وہ جو قائنٹ نے لکھی ہے نا کتاب دی کریٹیک آف پیور ریزن تو کیا ہے اس میں یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے بھئی اللہ ہے تو یہ مسئلہ کیا یہودیوں کے ساتھ نہیں تھا عیسائیوں کے ساتھ نہیں تھا لہذا اس نے ایک قلیہ کے یہودیوں کے علم کلام کے تحت یہ جو دلیلیں دی گئی فارغ عیسائیوں کے علم کلام کے مطابق دلیلیں دی گئی فارغ یہ مسلمانوں کے علم کلام کے مطابق دلیلیں دی گئی فارغ اس نے اپنا ایک سارے وہ تو مولانا مدودی علی رحمہ نے میدان اس کو بنایا ہے ذرا آپ گوھر کریں انہوں نے اس کو نہیں چھڑا اس اس کو وہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہوتے تھے اب ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھیں وہ کہتے تھے کہ انہوں نے اس پر توجہ مرکوز کی اس کو چھڑا نہیں یہ چارٹ سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ انہوں نے اجتماعی جو زندگی اور معاملات تھے اس ان چیزوں کو لے کر اس کے اوپر پرارٹی ثابت کرنی کوشش کی اب اقل اور نقل کی کشمکش کا مضمون پڑے گے تو میرا حال ہے آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گی اور شبلی نومانی نے کام تو شروع کیا تھا لیکن وہ پایا تکمیل کو نہیں پہنچا اور نہ وہ آغاز ہو سکا ان بنیادوں پر جس کی آج کو ضرور تھی تو یہ کام جو شروع کیا علامہ اقبال نے اور ریکنسٹرکشن میں انہوں نے پھر اس جیسے مشکل موضوع اٹھائے مثال کے ذریعے سے قوموں کو اٹھائے گا اور اسی کو چھوڑنے کی پاداش میں پاتال میں نکیل دے گا زوال سے دوچار کرے گا تو یہ امریکہ کون سا قرآن پڑھ رہا یورپی اقوام جو ہے وہ کیسے ترقی کر گئی ہیں ادھر ہم دعویٰ کیا کر رہے اس کتاب کے ذریعے سے اٹھیں گے آگئی نے مسئلہ دین کے اوپر حرف آگیا کہ نہیں آگیا حدیث کے اوپر حرف آگیا یا پھر ماننا پڑے گا کہ حدیث صحیح نہیں ہے یا پھر ماننا پڑے گا کہ سمجھ نہیں ہے تو سمجھاؤ پھر سمجھنا پڑے گا اب یہ ہے وہ بات جو ہمارے دین میں جو باتیں ہوتی ہیں ان کو آج کی سائنس یا آج کی دنیا جو ہے وہ ماننی رہی ہے وہ صرف عقائد کی گتھیوں میں یہاں پڑے ہوئے آپ بھی بیان کرتے ہیں یا حدیث کے نہیں کرتے ہیں ڈاک صاحب کی ویسے تو کہاں دنیا نے ترقی کی ہے انہوں نے تو قرآن کو نہیں مانا تو پھر کیا کریں گے اس بات کا اسی طرح پورے دین کا معاملہ لینے پڑے تو علامہ اقبال نے اس کو لیا اور انہوں نے قرآن کے اس ارشاد پر عمل کیا ہے جو سنسز ہیں ان کو تجربات مشاہدات اس پر بنیاد رکھی ہے توہمات کو پرے کر دیا ہم آج بھی توہمات میں ہیں یورپ میں بھی ایسے توہمات ہیں کہ ان کی بنیاد کس پر ہے مشاہدات تو تجربات پر اور یہ اصول اور قانون کس نے دیا یہ قرآن نے دیا دنیا کو پہلی دفعہ تو یہ ہے وہ شیعہ جو ریلیٹ کرنی بڑے گی اسی طرح انہیں جنت دوزہ کی سارے مشکل مسائل اٹھائے وہ ابھی میرے چھڑنے کو تیار نہیں صرف اہمیت جا گر کر رہا کہ یہ ہے وہ کشم کش اب دیکھئے اسی میں سمجھ لیں کہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ یہ اسادزہ کے زیادہ میں کہوں گا اہل علم لوگوں کے کرنے کا انقلابی تو مشکل سے کریں گے انہیں تو یہ کیا ہوا چاہیے دلائل کے لیے کہ ان دونوں کے درمیان مطابقت پیدا کرنا کمپیٹیبلٹی یہاں کمپیٹیبلٹی نہیں کر سکتے آپ یہاں کمپیٹیبلٹی ہوگی مطابقت ہوگی یہاں اس کی سپیرارٹی ثابت کرنی ہوگی اس کے اوپر اچھا ڈاکٹر صاحب نے ان دونوں میں کام کیا ہے مولانا ملزی کا کام صرف نچلے والے اس سے میں ڈاکٹر صاحب نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا اور دیکھیں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسی لیے ڈاکٹر صاحب ان فلسفوں کو بھی چھیڑتے ہیں کہ ارتقاء کا مسئلہ کیا ہے ہوتا ہے یعنی حقیقت انسان کیا ہے حقیقت وحی کیا ہے اب یہ علم اول مسئلہ ہے حقیقت انسان کیا ہے تو انہوں نے آج کے دور کے مطابق اس کو تچ دینے کی کوشش کی ہے اس پیدا میں اب میں وقات صاحب دیکھ رہے ہیں تو میں اس طرف نہیں ہوں گا جس کی توبہ کر لی گئی کہ اس کو نہیں چھیڑیں گے نہ سوشل سائنسز کو اور نہ رہے نا وہ یہ کیا آتا ہے ارتقاء کے مسئلہ ڈاک صاحب کرنے اس پہ کوئی بات نہیں ہوگی یہ ان کا ذاتی مسئلہ تھا یہ ذاتی مسئلہ تھا یہ وعدت الوجود کا مسئلہ وجود باری طالعہ کا جو آتا ہے یہ بھی ڈاک صاحب کا ذاتی مسئلہ تھا ہمارا اس سے کوئی تعلق تھی اب آپ کو انداز ہونا چاہیے یہ ذاتی مسئلے نہیں تھے یہ آج کے نو انسان کی ضرورت ہے اگر صرف آپ نے اپنے میں کام نہیں کرنا آپ نے گلوب کو حدف حقر بنا نہ وہاں یہ مسائل ہیں اب آخری بات دجالیت کیا ہے یہ علم ایک وحدت ہے اس کو یہ جو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا یہ علم میں شرک ہے شرک کے حوالے سے بھی بات کریں تو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ دو آنکھیں انسان دی دیکھیں انسان دیکھتا دو آنکھوں سے لیکن اس کے دماغ کے اوپر پکچر کیا بنتی ہے ایک بنتی ہے نا تو اللہ کو یہ دو آنکھیں دینے کیا ضرورت تھی ایک ہی دیکھتا ایک ہی سے دیکھتے ہم سارے انہوں ایک آنکھ نال دیکھو لیکن اللہ نے دو آنکھیں دونوں سے دیکھتے آپ کے ذہن میں پکچر ایک بنتی ہے کامل تصویر تب بنتی ہے اور ذرا سے آپ نے اپنے بڑھوں کے بارے میں سنا ہوگا کہ آنکھ میں ٹیڑھ پن سکوینچ آجا تو وہ کہتے ہیں کہ مید ایک ایک نے ست ست دیس نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایک ایک ست ست نظر آتے کیوں آتے اب یہ اللہ تعالیٰ کا تصفیعہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو آنکھیں دی تاکہ ایک بنے اسی طرح نکتہ نظر کسی شہ کے بارے میں اس دنیا کے بارے میں ان کلاب کے بارے میں یہ ان دونوں آنکھوں سے دیکھیں گے تو کامل تصویر بنے گی یہ توازن اور اعتدال ہوگا آپ اس سے کر لیں اور کہیں میں اسی کو دیکھوں گا یہ اعتدال کی راہ نہیں ہے ان دونوں آنکھوں سے دیکھیں اور آج کے دور میں ہو کیا گیا ہے جن کی یہ آنکھ کھلی ہے وہ بند مدارس اور اہل علم ان کی یہ آنکھ کھلی اور یہ بند ہے اور جن کی یہ کھلی ہے ان کی یہ بند تو دجال تو کانہ ہوگا نا ایک ہی آنکھ چلتی ہے اچھا اسی وجہ سے سمجھ لیں ایک اور بات بتاؤ یہ جو لوگ ہیں ان کی جب یہ آنکھ کھلی ہے اس وہ والی پتہ نہیں بند ہے تو انجانے میں وہ ساری سپورٹ اس کو کر رہے ہوتے ہیں آپ کہیں یہ میں نے کیا بات کہ دی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں ہم نے سود نکالا مالیاتی نظام ٹھیک ہے یہاں سود آ گیا تھا یہاں وہ کیا ہے حرام ہے تو یہاں کام کیا کرنے کا تھا اہل علم کا کہ اس کے تار پور بکھیر دیتے ایک ایک جز علادہ کرتے اور اس کا حرام ہونا ثابت کر دیتے کہ یہ ہر لحاظ سے دنیا کے لیے تبایی ہے غلط ہے کام تو یہ تھا کہ یا فتوے دے کر اس کو سپورٹ کرتے 95% فتوے دے کر اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے بات سود ملی یہ گہر آئی یہاں سے اٹھے کام یہ کہ اس کی سپیرارٹی ثابت کریں اس کو اس کو فتوے دے کر ثابت نہ کریں اور آج کے لیول پر آج کے دلائل سے ثابت کریں جب تک اس گہرائی میں چیزیں آپ نہیں جا کر سمجھ کے روپر آئیں گے تو آپ کو کوئی در ادھر لے جائے گا آسانی سے لے جائے گا میں یہ کر ہم نے بنیاد میں یہ چیزیں ڈاک صاحب سے پڑی اس لیے ان کے بیٹوں نے بھی ہمیں ایت در کرنے کوشش کی تو ہم نہیں ہوئے کیونکہ یہ ان کے باپ سے ہم نے خود پڑی تھی تو یہ دجالیت بھی ہے ایک طرح سے ایک علم ایک آنک بند کر لے آر آدمی دوسری کو رکھ اور خلافت کی احساس یہ ہے اس بنیاد پر خلافت بھی یہ سب بتاتے تھے امامت کی احساس ہے یہ علم اور یہ علم سات سات رہیں تو کوئی حرج نہیں جان مرضی چلے جائے اس علم الاسما کے ساتھ اس علم الہدا کا رہنا یہ ضروری ہے یہ چائے اور روج آدم خاکی سے انجم سہم جاتے وہاں آسمان تک بھی پہنچ جائے تو علم الہدا ساتھ ہوگا تو کوئی بے فکری ہے اگر یہ ساتھ نہیں ہوگا تو یہ نقصان دے ہوگا اور تبای اور بربادی ہوگی اس لئے ڈاکٹر مرحان الدین فاروقی صاحب نے ایک دفعہ کام بھی کیا تھا کہ فزکس کی کتاب میں بھی اگر شروع میں لکھ دیا جائے کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اس کے یہ حصول اور قانون رکھے تو ایک سائنٹسٹ کا ایک طالب علم کا ذہن پہلے سے ہی اس طرف ہوگا لیکن یہ سائنس اس کو پہنچا جاتی ہے دہریت کی طرف اور یہاں پر بھی کمیونزم دم توڑ چکا کہنے والے کہتے ہیں کہ سرمایہ داری بھی دم توڑ رہی ہے نو انسانی کہاں جائے نو انسانی کے پاس راہ کیا ہوگی کہ جب تک ہم ایک اجتماعی نظام دنیا کے کسی خطے میں ثابت نہیں کر دیتے جب تک معاملہ بنے گا تو یہ ہے کشم کشم وہ ذہنی کشم کش انہیں کہیں اور لے جاتی ہے کیونکہ یہاں ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے تو آج کا دور سائنسی دور ہے یہاں تو مشاہدات اور ثابت کرنے والا دور ہے یہاں تو دور وہ آگیا کہ مشاہدہ کر کے کوئی آئے گا تو تو یہاں علم کلام عمل بھی کرنا پڑے گا میں اسی پر اپنا اکتفاہ کرتا ہوں کوشش کی ہے کہ جس بات کے لیے مجھے ندیم اشرف صاحب نے دعوت دی تھی کہ یہ جو اکل و نقل کی کش مکش ہے اس کی بنیادیں تاکہ آپ تک پہنچا دوں اور سمجھانے کی کوشش کروں اگرچہ یہ بڑا ایک مشکل مضمون تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی بنیادیں اگر ڈل جائیں گی تو ان چیزوں پر پرک کر سوچ کر آپ آگے بڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے